بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ فضل کے ساتھ آج کا بلاک شروع کرتا ہوں تو ابھی صبح کے صبح یارہ ہو گیا تو کٹ کے ابھی نہ آیا ہو رات کو لیٹ ہو گیا تھے تقریبا سوتے سوتے چار باج گئے تھے ڈیڑھ بجے کے قریب تقریبا در آئے تھے تو کھانا چھانا کھان کر بہت لیٹ ہو گیا سوتے سوتے ابھی جو ہے ناشتہ کرنے لگے اور یہ بھائی حمزہ کا کپ حافظ حمزہ حمزہ نے بھی حفظ کیا ہوا ہے تو یہ جون میں باہر آ کے ناشتہ کرتا ہوں یہ جو ماکیوں ہیں یہ آ جاتی ہے یہ بہت تعم کرتی ہے کیونکہ یہ آتی ہے گڑ پہ میں گڑ کے ساتھ صبح صبح کھاتا ہوں تو یہ گڑ کے اوپر آ جاتی ہے آ گئی جو ماکی ہوئے تھے لو جی الحمدللہ کام پہ آگئے ہوں تو ابھی چھ باج رہے ہیں شام کے تو ابھی شروع کیا ہے آج جا رہا ہوں فلورنس کنٹکی جو کہ تقریبا ساڑھے چھ سو کلومیٹر ہے سات گھنٹے کا راستہ ہے فلورنس کنٹکی میں ڈیلیوری جو ہے وہ کل دن کو ایک بجے کیا ہے تو آج رات جاؤں گا سات گھنٹے کی بریک لے کر پھر ادھر آن لوڈ کر کے پھر نیا ادھر سے لوڈ اٹھا کر تو انشاءاللہ واپس لیٹس سی ہاو دی ٹرپ گوز کاشا اللہ جی آسمان دیکھو کتنا پیارا لگ رہا شام دا بیلا ہو رہا ہے لو جی الحمدللہ بھی ابھی بارٹر کراس کی ہے اور بارش بھی لگی ہے اللہ کہ رہے بارش رک جائے پھر بارش میں مزہ نہیں آتا چلانے کا نا ویزیبیلٹی کم ہو جاتی ہے ایک تو یہ جو کاروں والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ٹائم سنسٹیو ڈیلیوری ہوتی ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں بارش بہت تیز ہوگی ہے اللہ خیر کرے ویزیبیلٹی بہت نم ہوگی ہے لو جی الحمدللہ دیکھیں تقریباً بیس منٹ بارش تھی بہت زیادہ ابھی الحمدللہ بلکل جو ہے وہ ادھر بلکل ہو ہی نہیں نہیں وائپر میرے بھی ترک چل رہے ہیں رات کے تقریباً پونے بارا بھج گئے تو ڈریٹن اوہائیو سے گزر رہا ہوں رات کو چلانے کے ایک مزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرافک نہیں ہے بلکل روڈوں کے اوکر ورنہ یہ بڑا شہر ہے ابھی سنسینٹی کی طرف جا رہا ہوں یہ بڑا شہر ہے ادھر جو ہے وہ ٹرافک بہت ہوتی ہے لو جی پورے رات کے بارا بھج گئے تو بھی ادھر پائلٹ پہائیں ہوں ادھر فرینکلین اوہائیو میں تیل شیل ادھر برنا ہے پمپ کھل گیا میٹر ہو گیا زیرو زیرو بسم اللہ شروع ہو گئے اور دوسری سائیڈ پہ جا کے دوسرا بھی لگا دیتے ہیں دونوں ٹینک جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ فیل ہو جائے گے کینیڈا میں نہیں ہوتا ہے کینیڈا میں ایک ٹینک ایک وقت پر ایک ٹینک ہی فیل ہوتا ہے تو ادھر یو ایس میں جو ہے وہ آپ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی بھر سکتے ہیں پتہ نہیں کیا کینیڈا والوں نے کیوں ایسے کیا ہوئے ابھی ابھی اس کے شیشہ جو ہے وہ کافی گندہ ہوا ہے کیرے مکوڑے پار کے تو ادھر انہیں رکھے ہوتے ہیں بکٹ ادھر ہوت بھی ساف کرنے ہوتے ہیں پاکستان میں تو وہ ایک چھوٹو ہوتا ہے جو شیشے جو ہے وہ آپ کے ساف کر جاتا ہے آہ شہرے شورے پہ تو ادھر جو ہے وہ ہوتی چھوٹو ہو اور ہوتی بڑو ہو آپ ہیں روجی الحمدللہ ٹینکی دو میں فل ہو گئی ہیں چھے سب پندرہ ڈالل کے بڑے تو شیشے بھی ساف ہو گئے ہیں سائٹ والے بھی سانٹ والے بھی ابھی اس کو آگے کر دیتے ہیں آگے کر کر رسید اندر سے لے لیتے ہیں تو ادھر آگے پارک آرتی ہے تاکہ پیچھے کوئی جو ہے وہ آ کر تھیل بھروا لے کیونکہ ابھی اندر جا رہا ہوں میں اندر سے رسید بغیرہ لے لیتے ہیں رات بغیرہ دویں گے تھوڑا فریش ہویں گے لو جی الحمدللہ ادھر پارکنگ مل گی تھی پائلٹ والے پلازے کے ساتھ میگڈانوں میں ادھر کافی ٹاکس جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ جو باقی جو ایک گھنٹہ رہ گیا وہ انشاءاللہ کل چلا ہوں گا ابھی دس گھنٹے کی در بلے کرتے ہیں آج تقریباً چھے گھنٹے چلایا ہے ساڑھے چھے سو آج ساڑھے پائنسو کلومیٹر ابھی جو سوتے پڑھے شردے آگے کر دی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ابھی اٹھا ہوں ابھی سوا دس ہو گئے ہیں ابھی شاور جاتے ہیں پائلٹ میں ہی ابھی یہ ٹراک میں سال روف میں سے جاتے ہیں پائلٹ میں جو ہے جاک شاور ہو رہا لیتے ہیں یہ اوپر مٹھا ہوتا ہے اوپر لیٹھا ہوتا ہے ابھی نیچے جاتے ہیں نیچے والی منزل پہ اللہ ورحمت اللہ ادھر سے تاری شاری لالی ہے لالی ہے تو ہم اس پارکنگ لٹ میں رات پہ جگہ نہیں ملی تھی تو پھر میں نے وہ ادھر کھڑا کر دیا وہ کھڑا ہوا شہدہ ٹراک سٹاپوں پہ رات کے تقریباً جون شام کو نیڑا پڑھنے لگتا ہے اس کے بعد جگہ ملنی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے تو حالانکہ اس ٹراک سٹاپ کے اوپر دو سو فری پارکنگز ہیں یہ والا پارکنگ لٹ بھی رات کو برا ہوا تھا ابھی خالی ہو گیا ابھی میں رہ گیا وہ ٹین چار ہو رہے ہیں تیل پانی چیک کر لے اس کا ہود لیچ جو ہے وہ ادھر ہے سٹیرنگ کے نیچے اسے کھول دیا اس کا انجن ہے اس نے ڈیوڈرئٹ سٹیرنگ والوغکر موسیقا 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 ایک میسی اور دوسرے کا جوان سکتا ہے نو جی الحمدللہ ادھر آ گیا ہوں یہاں ڈلیوری اتار نہیں ہے تو اندر ریجیسٹر بغیرہ کر دیا تو وہ کہتے ہیں گاڑی ہے ٹرک میں بیٹھو جب ڈاک پہ لگانا ہوا تو آپ کو کال کریں گے اور اس ڈاک پہ لگا دینا جو نہیں ملو جی الحمدللہ میری باری آ گئی ہے تو تقیباً ڈیڑ گہنٹا ہیدھر ویٹ کرتے رہو اس کے بعد اندر ڈاک نائن پہ لگا دو ڈاک نائن پہ لگا دو سیل اس کی بریک کرتے ہیں یہ سیل جو ہے وہ چھوٹی ہے یہ سیل کو اندر رکھنا ہوتا ہے یہ پلاسٹر کی دو سیلیں انہیں لگائی ہیں یہ جی سوڈے کا لڑ ہے تو یہ جونز نام کا سوڈا جو ہے وہ کینڈا میں بکھتا ہی نہیں ہے لیکن لے کر کینڈا سے آئے ہوں تو یو ایس میں بکھتا ہے لو جی الحمدللہ بیک لگا دیا ہے بہت ہی ٹائٹ جگہ تھی تو ابھی دیکھیں صحیح سیدھا لگا بہت ہی ٹائٹ جگہ بہت ہی ٹائٹ جگہ بہت ہی ٹائٹ جگہ بہت ہی ٹائٹ جگہ سیف درابر ہے لو جی الحمدللہ آن لوڈنگ ہو گئی ہے پورے تقریباً تین کینٹے لگایا ہیں انہوں نے بہت ٹائمز آیا کیا تو ابھی اندر سے جا کے پیپر رکھ لیتے ہیں اور نیکس لوڈ مائی نے دے دیا ہوا ہے ڈسپیچر نے تو وہ ادر سے تقریباً گھنٹہ دور ہے وہ جا کر اٹھائیں گے لو جی سنسینٹی میں ٹائپک کے اندر خاص گئے ہیں تقریباً یارہ میں ٹائپک ہے ہاں ٹائپ ہاں ٹائپ ہاں ٹائپ لے کے جا رہا ہے لو جی ہاں ٹائپک کرنا ہے تو اندر گیا ہوں شپنگ میں وہ کہتے ہیں آپ کی ٹائمیٹ ہی نہیں بنی ہوئی تو ابھی مجھے ٹائم دیا وہ ٹائم بہت چھے بجے گا ابھی ہو گئے ہیں ساڑھے پانچ ہوئے ہیں لو جی ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں ڈسپیچر کا ویٹ کر رہا ہوں کہ اس نے بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے ڈسپیچر سے بات ہوئی ہے تو ڈسپیچر کہتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی وقت آ جو آٹھ سب آٹھ بجے سے لے کر شام چھے بجے تک لیکن ادھر آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپوریمنٹ چاہیے تو ڈسپیچر کہتی ہے ابھی مجھے دیکھو دیکھو میں کیا کر بات کرتی ہوں ان سے کہ وہ پک کرنے دیتے ہیں کہ نہیں یہ جہاں کھڑا ہوں ویٹ کر رہا ہوں یہ ساتھ ادھر ایک پنجابی میں تو اس کو چھپڑا بولتے ہیں تو انگریزی میں اس کو پانڈ بولتے ہیں پیو انڈی پانی ہے پانڈ بولتے ہیں ابھی دیکھو اللہ گرے کہیں ادھر رات کو رہا نہ پڑ دے وہ ٹواک جو میں نے دیکھا وہ بھی لندن کا ہی ہے لندن کی کوئی کمپنی ہے میں نے پہلی تفاہ دیکھی ہے کینڈا سے جایا ہوا ہے دیکھو لو جی ابھی ڈسپیچ کی کال آئی ہے اور اس نے بولا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوڈ ہو گیا کینسل خالی بگا کے آج ہو ابھی ادھر سے تقریباً ساڑھے چھ گھنٹے دور ہے ساڑھے چھ گھنٹے دور ہوں میں گھر سے نا تو ابھی ادھر سے خالی جائیں گے واپس ماشاءاللہ اسمان دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے لو جی الحمدلہ ابھی نکلا ہوں تقریباً ساڑھے آٹھ پونے نو ہو گیا رات کے پینڈا جو میرا ہے وہ ہے ساڑھے چھ گھنٹے لندن پہنچ رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر کی تو رات کو تقریباً تین بجے کے قریب پہنچ گا رات کو جب نیرا ہو جاتا ہے تو جب کوئی ٹرک پاس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک دفعہ لائٹیں فلیش کرتے ہیں لائٹیں فلیش کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ یہاں تو نہیں آرہا یہاں اس کو پتہ چھل گیا کہ میں نے فلیش کرتے ہیں ایک تقریباً تینکیو ہوتا ہے اس طریقے سے آپ رات کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ کے پیچھے آپ کے ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں کیونکہ رات کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹرک جو پیس کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اتنا آگے گزر چکا ہوں تاکہ میں اس لائن میں ہو جوں کہ نہیں تو اس لئے جو وہ لائٹیں سٹیرنگ کے اوپر یہ بٹن بنے ہوتے ہیں ایک یہ والا یہ پیچھے والا ہی لائٹیں فلیش کرتا ہے اور یہ فرانٹ والی یہ ٹرک جو میرے آگے جا رہا ہے یہ مجھے پاس کرنے کی کافی دیر سے کافی دیر سے میرے برابر میں جا رہا تھا دو ہی لینے ہیں تو میں بھی ایک سو پانچ پر جا رہا تھا وہ بھی ایک سو پانچ پر تو کافی دیر سے تین چار منٹ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپیڈ زیاری بات برابر تھی تو وہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہ مجھے تھوڑی تھی شرم آگے تھوڑ جانا بریک ہماری آستہ کیا میں نے کہا چلو گزر جائے تو گزر کے تو اس نے پھر آگے جا کر لائٹ فلیش کی تقریباً بارہ باری جو ہے اس نے لائٹ فلیش کی لائٹ فلیش کرتے ہیں تینکیو کے لئے تو عمومن طور پر جو ہے وہ ایک یا دو دفعہ جو ہے وہ لائٹ فلیش کرتے ہیں تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ جو خوشی آپ کو کسی کو کسی کا بلا کر کر یا کسی کو آسانی پیدا کر کر جو آپ کو خوشی ملتی ہے نا وہ خوشی میں مثال خوشی ہوتی ہے تو خوشی کیا کرو کہ کسی کا دن میں جو ہے وہ کوئی بلا کر دو کسی بھی طریقے سے کوئی کسی کے لئے جو آسانی پیدا کر دو کسی کا بلا کر دو اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے گا انشاءاللہ یہ جو ٹرکس ہوتے ہیں یہ ایک سو پانچ کلومیٹر کی سپیڈ پر جو ہے وہ لاک ہوتے ہیں بائی لا جو ہے وہ لاک ہونے چاہئے ایک سو پانچ سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں نا لو جی الحمدللہ بورڈر تے پہنچ آیا آم کینیڈا میں داخل ہونے والے ہیں وہ بھی یہ آخری ایکزٹ بریج ٹو کینیڈا 4070 نو ری انٹری ٹو یو ایس سے واپس ہیدر سے کوئی راستہ نہیں میسران موسیقی پونے ایک ہو گئے ہیں اب یہ بارڈر پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ سب کانیڈا کے اندر داخل ہونے کے لئے ویڈ کر رہے ہیں لینوں میں لگے ہوئے ہیں سب بیزی ہے بارڈر رات کو ایک بجے بھی در داخل چاہ پifieک ہیں اور ایراد رہوں ہونے کے لئے چالوں نے اکتاب نہیں نہیں رے؟ ہمیتہ نہیں دی مجھوارا ہمیتہ کاندار دی having is فرمات سوال پہ ممک بھائی ہمیت سوالہ دیگر ہمین پڑکٹ کے لئے ہیں تو چیس کیا پا تکتا ہے نہیں نحن نہیں مجھے 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 بس تھوڑا ہی دور رہ گئے ہیں تقریباً 20 منٹ تو بہت بھی دلد پڑی ہوئی ہے اللہ جی الحمدللہ یار پہ آگیا ہوں اور ہمزہ بھائی ہوئے ہیں تھوڑا ہیلپ کرنے لگے ہیں ٹریلہ انھوک کرنے لگے ہیں اور میں جو ہے وہ ادھر پیپرورک کروں گا اللہ جی الحمدللہ ٹرک پارک کر دیا تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں آج کے علاقے ہی ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی نصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ